یہاں پر قبر کے نام پر ایک تیک خانہ بنایا گیا ہے گزشتہ کئی ماہ سے جیسے ہی واردات ہو کر چور اور رہزن جو قبرستان کی طرف آتی ہیں اس کے بعد آج تک ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا یہاں پر محمد یوسف بل محمد حسین نام کی ایک قبر ہے جس پر مکمل تکتی لگی ہوئی ہے اور قبر کے پاؤں کی جانب ایک رستہ ہے اصل میں وہ قبر نہیں اصل میں وہ ایک تیک خانہ ہے وہ تیک خانہ تھا جہاں پر چور اور رہزن اپنی جو جمع پونجی وہاں پر رکھتے تھے اور خود بھی وہاں پر پناہ لیتے تھے تیک خانہ نیچے بڑھنا وہ پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ تیک خانہ کیا ہے کیا ہے نہیں اوپر سلیٹے ڈالی ہوئی ہیں سریعہ ڈالا ہوئے تو وہ بندہ اندر گز جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اس وقت ہم شہر ایک خموشہ کے اندر موجود ہیں فیصلباد کا علاقہ ہے وہاں ڈی ٹائپ کلونی کی حدود بنتی ہے یہ اور وہاں کا ایک قبرستان ہے گوشیا قبرستان اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر چند روز سے وائرل ہو رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر قبر کے نام پر ایک تیک خانہ بنایا گیا ہے چوروں اور رہزنوں اور ڈکیٹوں کے جانب سے جہاں پر وہ واردات کرنے کے بعد روپ پوش ہو جاتے ہیں اس لیے سنوڈ ڈیٹل کے ٹیم آج اس قبرستان میں پہنچی ہم نے سمجھے پہلے یہاں کے مقامی لوگوں سے چند لوگوں سے آف تریکورڈ بات کی تو ان کا ہم سے یہی کہنا تھا کہ اس علاقے میں کنشتہ کئی ماہ سے یہ وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے اور وارداتیں ہوتے ہی رات کے وقت اکثر عمومن یہ وارداتیں ہوتیں یہ دس تھے گیانہ کے بعد اور جیسے ہی واردات ہو کر چوروں اور رہزن جو قبرستان کی طرف آتی ہیں اس کے بعد آج تک ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا چند روز قبل ایک ویڈیو وائدہ ہوئی جس کے اندر ایک نیجی اخبار کے صحافی نے اندر شاف کیا کہ یہاں پر محمد یوسف بل محمد حسین نام کی ایک قبر ہے جس پر مکمل تکتی لگی ہوئی ہے اور قبر کے پاؤں کی جانب ایک رستہ ہے اصل میں وہ قبر نہیں اصل میں وہ ایک تیہ خانہ ہے وہ تیہ خانہ تھا جہاں پر چور اور رہزن اپنی جو جمع پونجی وہاں پر رکھتے تھے اور خود بھی وہاں پر پناہ لیتے تھے ٹی ٹائپ کلونی کی یہ حدود بنتی ہے تھانہ ٹی ٹائپ کی پولیس نے اس پر ایکشن لیا اور اس قبر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہم اس سوچل میڈیا کی جو سٹوڈی ہے اس کی تصدیق کے لیے خود یہاں پر آئے ہیں اور میں آپ کو اس وقت دکھا سکتا ہوں کہ ہم شہر خموشہ کے اندر موجود ہیں اور میرے بالکل اس طرف یہ قبر ہے آپ میرا کیمرو مین موجود آپ کو دکھائے اگر تو اس وقت پولیس نے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور اس پر جو پلستر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خاردار تارے ہیں اس پر رکھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل سریعہ ڈھالا گیا ہے سریعہ کے ساتھ اس قبر کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے آپ پلیننگ کا حساب لگائیں ناظرین خدا گواہ ہے قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان دس سے پندرہ منٹ گزارے تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں عبرت کا مقام ہے یہاں پر اصلاح کی جگہ ہے یہاں پر مقامی لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر متعدد بار چوری اور ڈوکیٹی کی وارداتیں ہوئی ہیں ایسا ہی ہوا ہے یہاں پر ہمارے سے ایک شہری بھی آئے ہیں جو آن در ریکورڈ بات کریں گے میں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر یہ بتائیے گا کیسے آپ کو اس چیز کا انکتہ شاف ہوا کیا معاملات تھے اس علاقے میں کچھ حرصہ سے وہ چوری ٹکیٹی ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں جاتا بندہ کدھر گیا وہ قبرستان میں گز جاتا قبرستان میں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا قبرستان میں تیخنہ بنایا ہوا تیخنہ بنایا ہوا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو دیکھا ہے اور کیا پولیس نے جب انکتہ شاف کیا تو کیسے تاثرات تھے وہ وام یہ دیکھ رہے تھے وہ تیخنہ نیچے بنا ہو پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ تیخنہ کیا ہے کیا نہیں اوپر سلیٹے ڈالی ہیں سریعہ ڈالا ہو ہے ٹھیک ہے تو وہ بندہ اندر گز جاتا ہے پتہ نہیں چلتا آگے سے باندھا جاتا ہے تحریکی بات سنی اور میں اس بات پر حیران ہوں میرے اصاب آپ جواب دے رہے ہیں کہ قبرستان کے اندر ایسا واقعہ ہو رہا ہے اور فیصل آباد کی ڈی ٹائپ کلونی ایک گجان آباد علاقہ ہے اس قبرستان کے مارو جانب آبادی ہے مقمل آبادی کا علاقہ ہے چھوٹی چھوٹی دواریں ہیں اس قبرستان کی زیادہ باؤنڈری بھی نہیں ہے بہت سانی باہر سے کھڑا شخص اندر دیکھ بھی سکتا ہے کہ اندر کون سا شخص اس وقت کیا کر رہے ہیں اس کے باوجود یہاں پر ایک قبر تیخانہ نمہ بنائی گئی اس کے اندر رہزن اور چوڑ آ کر پناہ لیتے تھے اب پولیس کی جانبی تحقیقات کی گئی اس قبر کو مکمل بند کر دیا گیا ہے